بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزشتہ روز 26 جون کو اچانک سے رات کو یہ خبر سامنے آئی کہ جی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا شاید اتنی زیادہ بری خبر نہ ہوتی لیکن وہ اضافہ اس قدر زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایک دفعہ تو یوں محسوس ہوا لوگوں کو جیسے شاید آسمان گر گیا ہے کیونکہ جو اضافہ کیا گیا ہے وہ کم سے کم 25 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہے پیٹرول جو ہے وہ 74 روپے لیٹر دستیاب تھا تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے لیٹر ہو گئی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو اپنے کارکنان ہیں وہی طریقہ انصاف پر شدید تنقید کرنے لگے وزیراعظم پر تنقید کرنے لگے ان کے جو ٹیم ہیں ان پر تنقید کرنے لگے جو باقی عوام ہیں طبقہ ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہر حال میں تنقید کرتے ہیں صحافی بھی تنقید کرتے ہیں اپوزیشن بھی تنقید کرتی ہے بہت سارے طبقات ہیں اب یہ جو تنقید ہے یہ بہت زیادہ حد تک ایموشنل تنقید ہے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو کہ فیکس ان فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو یہ تنقید آپ کا حق ہے بلا شبہ کیجئے آپ کا سو فیصد حق ہے لیکن اگر آپ یہ تھوڑے سے فیکس ان فگرز جان لیں گے تو آپ کی جو تو تنقید صرف ایموشنل ہے یہ تھوڑی سی ریشنل اور لوجیکل بھی ہو جائے گی اب اس پہ بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے تو جنوری دو ہزار بیس کے اندر جو عالمی مارکیٹ میں فی بیرل جو قیمت تھی وہ تھی 63.65 ڈالرز اور اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 116 روپے لیٹر تھی اس کے بعد فروری کے اندر 55.66 ڈالر ہوئی فی بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پاکستان میں پیٹرول 116 روپے لیٹر ہی دستیاب تھا اس کے بعد مارچ کے اندر 32.1 ڈالرز پہ قیمت گری بہت جلدی یہ قیمتیں دنیا میں گری ہیں اور اس وقت بہران کہا جا رہا تھا کہ شاید پیٹرول جو ہے اس کا بہران آ رہا ہے کہ اس کی قدر و قیمت بلکل ہی ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر جو قیمت تیہ ہوئی وہ 111.69 روپے جو قیمت تیہ ہوئی اچھا اس کے بعد حکومت نے 24 مارچ جو ہے لاکڈاؤن جب ہوا پاکستان کے اندر تو پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی تو اس وقت جو قیمت تھی پاکستان میں 24 مارچ کو وہ 96 روپے قیمت تیہ کی گئی اس کے بعد اپریل جو تھا اپریل میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو قیمت تھی وہ 18.38 ڈالرز فی بیرل قیمت تھی اور پاکستان کے اندر 96 روپے ہی قیمت تھی جو کہ حکومت نے پچھلے ماہی کم کر دی تھی پھر اس کے بعد ماہی کا مہینہ تو یکم ماہی کو 29.38 ڈالر جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائیس تھی جو کہ دوبارہ سے واپس اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی یعنی ایک دفعہ بہت نیچے پھر اس کے بعد واپس جانا شروع ہو گئی تو ایک مہینے کے اندر ہی جو فرق ہے یہ تقریباً 12 ڈالر کے قریب فرق آیا فی بیرل کے اندر اور پاکستان میں حکومت نے مزید قیمت کم کرتے ہوئے 82 روپے فی لیٹر کر دی اچھا اس کے بعد جون کا مہینہ آتا ہے تو جون کے مہینے کے اندر پیٹرول کی پرائیسز جو ہیں وہ بڑھتی رہی جیسے مئی کے اندر بڑھ رہی سی تو اس وقت پیٹرول کی عالمی مارکیٹ کے اندر جو پرائیس ہے فی بیرل وہ 41 ڈالر سے زیادہ ہے اس وقت اور پاکستان کے اندر جو قیمت تھی کل تک جو قیمت تھی وہ 74 روپے فی لیٹر تھی اب اس کے بعد کل حکومت نے پیٹرول کی قیمت تبدیل کر دی حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ یکم جولائی سے جو ہے قیمت وہ بڑھے گی اور لیکن ایک دم سے فیصلہ ہوا کہ 26 جون کو ہی رات کو یہ فیصلہ سامنے آگیا کہ یہ پیٹرول جو ہے وہ سو روپے لیٹر کر دیا گیا اور 25 روپے کا اضافہ ہوئے جو ڈیزل ہے اس کے اندر بھی اسی طرح اضافہ ہوئے کیروسین آئل ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوئے اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک دم سے یہ قیمت کیوں بڑھی اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں میں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو یہ پینڈیمک آئی کرونا کی تو اس کے بعد لاکڈاؤن ہونا شروع ہوا پاکستان کے اندر جو لاکڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا وہ بائیس جو مارچ ہے تب سے سٹارٹ ہوا تھا بائیس مارچ کو گلگل بلتستان میں سٹارٹ ہوا تو چوبیس مارچ کو باقی پورے پاکستان میں بھی ہو گیا اب مارچ کے اندر جو پیٹرول کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ 32.1 ڈالر تھی اور اس سے پہلے فروری کے اندر پچپن اشاریہ 600 ڈالر تھی اب اس وقت پاکستان کی جو پیٹرولیم کمپنیاں تھی انہوں نے فروری کا جو سٹارٹ خریدا ہوا تھا وہ پچپن اشاریہ 600 ڈالر اور کچھ کمپنیوں کے پاس جنوری کا سٹارٹ بھی پڑا تھا جو کہ 63.5 ڈالر پہ خریدا گیا تھا اور وہ اس وقت مارکیٹ میں پاکستان کے اندر 116 روپے لیٹر بکرا تھا لیکن حکومت نے جو قیمت ہے وہ 74 روپے کر دی یہ جو جون کے اندر جب پیٹرول کا بہران آیا کہ یکم جون کو پیٹرول جو ہے سستہ کیا اور اس کے بعد پیٹرول ملنا ہی نایاب ہو گیا اس کی ریزن آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا اب جب قیمت دوبارہ بڑی ہے ایک تالیس ڈالر پہ چلی گئی لیکن اس 55 ڈالر پہ لیا گیا پیٹرول جو 116 روپے بکرا تھا وہ 74 روپے پہ بیچنے پہ کمپنیوں نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے شیل اور اس کے علاوہ اٹک اور اس کے علاوہ ایڈ مور اور بہت ساری کمپنی ہیں جہاں سے آپ پیٹرول بلکل نہیں مل رہا تھا صرف اور صرف ہائی اکٹین مل رہا تھا جو کہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر مل رہا تھا پی ایس او جبکہ ہر پیٹرول پام پی ایس او کا وہ 74 پی لیٹر ہی پیٹرول دیتا رہا میں خود جو ہے 74 پی لیٹر میں نے پیٹرول جو ہے وہ خود جو ہے میں نے استعمال کیا کیونکہ پی ایس او جو تھا اس نے پیٹرول شارٹ نہیں کیا وہ بیچتے رہے اب انہوں نے اس کو نقصان میں بیچا یا جس طرح بھی بیچا یہ پی ایس او کی بڑی اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ کا ایک سٹیٹ ہونڈ ادارہ ہے تو وہ بیچتے رہے لیکن باقی کسی کمپنی نے بیچنے سے انکار کر دیا حکومت نے اس پہ تحقیقات کی تو ان کو جرمانے بھی کیے کمپنیوں کو لیکن اس دوران جو ہے جو باتیں سامنے آئیں تو کمپنیوں نے حکومتی کمیٹی کو یہ بات بتائی کہ ہم نے 55 ڈالر اور 65 ڈالر فی بیرل تک کا جو خریدہ و پیٹرول ہے اس کو ہم کس طرح سے اس قدر سستہ بیچتے ہیں اب اس کی وجہ سے پھر یہ کمپنیاں جو ہیں ایف آئی اے کے خلاف اور دیگر اداروں کے خلاف کوٹ بھی چلی گئی اس پہ سٹی بھی لے لیا کہ جو ہمارے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم جو ہے مہنگا تیل لے کر سستہ نہیں بیچ سکتے اب اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن جو تھا وہ 22 مارچ کو شروع ہوا 23 مئی یعنی پورے دو ماہ تک لوگ ڈاؤن رہا اس دوران کاروباروی سرگرمیاں بلکل رک گئی سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ تھی انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ تھی بین و صبحی ٹرانسپورٹ تھی اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو فلائٹ تھی سب کچھ بند تھا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیٹرول کا اگر استعمال ڈیلی سو لٹر تھا تو وہ یک دم سے پانچ لٹر پہ آ گیا یعنی پچانمے لٹر پیٹرول استعمال کم ہو گیا تھا اب جنہوں نے خریدا ہوا تھا ان کا سٹاک پڑا ہوا تھا اب اس کے بعد مئی کے اندر جب عید آئی ہے 23 مئی کو تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف گورمنٹ آئی ابھی بھی اس وقت کاروباری سرگرمیاں یا باقی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ٹوٹل پہلے کی طرح ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوئیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ فیصد تک چل رہی ہیں یعنی پیٹرول کی ابھی بھی کھپت اس لیول کی نہیں ہے کیونکہ سمارٹ لاکڈاؤن جن علاقوں میں ہیں وہاں پہ جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر سیل ہے اور ان کا سٹاک ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے اچھا پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ پیٹرول کی جو قیمت گورنمنٹ نے بڑھائی ہے اس کے اوپر ٹیکسز کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ حکومت اس پہ کتنا ٹیکس لے رہی ہے تو اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ جو اس وقت ابھی جو گورنمنٹ نے سور پر ریڈ کیا ہے تو اس کے پہلے ٹیکس کم میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس پہ ٹیکس کیا ہے اب اس پہ جو بیس پرائس ہے پیٹرول کی جو پاکستان کے اندر فریڈ پرائس ڈال کے جو ٹوٹل کاؤس پڑھ رہی ہے پی ایس او کو وہ ہے انچاس اشاریہ پانچ پیس ہے یہ اس کی بیس پرائس ہے اس کے بعد اس کے اندر آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں ان کا جو مارجن ہے وہ ہے دو اشاریہ اکیاسی روپے اور اس کے بعد جو ڈیلرز کی کمیشن اس کے اندر ہے وہ ہے تین اشاریہ ستر روپے اور اس کے بعد پیٹرولیم لیوی ہے گورنمنٹ نے یہ تیس روپے پیٹرولیم لیوی کر دی ہے یہ کیوں تیس روپے کی گئی ہے اس سے پہلے کتنی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو سیل ٹیکس ہے وہ چودہ اشاریہ پچپن رو ہے جو کہ ٹوٹل بنتا ہے سو اشاریہ گیارہ پیسے یعنی سو روپے سے اوپر یہ پیٹرول کی قیمت اب بن رہی ہے اب اس میں جو معاملہ ہے ٹیکسز کا جو لیوی کا کہ وہ کس طرح سے مطلب وہ گورنمنٹ ایڈجنسٹ کہہ رہی ہے اس کو یہ پہلے کس طرح سے تھا فروری جو ہے دو ہزار بیس تب یہ لیوی جو اس سے پیٹرول ٹیکس ہوتا ہے ایک لیوی ایک ٹائپ ہوتی ہے مطلب ایک ٹیکس آئیے یہ پندرہ روپے تھا یکم مارچ کو یہ انیس اشاریہ پچھتر روپے ہوا پھر اس کے بعد پچیس مارچ کو سترہ اشاریہ سولہ روپے تھا پھر یکم مائی کو تیس اشاریہ چھہتر روپے تھا پھر یکم جون کو تیس روپے کر دیا گیا اور اب چھبیس جون گزشتہ روز جو مطلب قیمت بڑھی ہے تو اس میں بھی یہ تیس روپے ہے اب یہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے حکومت نے تو اس کو کم کر دیا تھا کہ جی لیوی جو اس پہ ہے یہ کم ہوگی لیکن اس کے بڑھنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ مالی سال جو تھا دوہزار انیس بیس اس کے اندر پانچ سو ارب روپے کا شارٹ فال تھا گورنمنٹ کو ٹیکس ریوینیو کے اندر جس کو پورا کرنا تھا تو آئی ایم ایف سے حکومت پاکستان جو پروگرام لیا ہویا کرزے کا اس کے تحت آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ ڈریکشن دی کہ یہ پانچ سو ارب کا شارٹ فال جو آپ نے پورا کرنا ہے یہ لیوی کی قیمت آپ بڑھائیں اور اس سے پورا کریں تو یہ حکومت نے اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا اس پہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈریکشن ہے جس کی وجہ سے یہ قیمت تیس روپے پہ چلی گئی ہے اس سے پہلے ویریئٹ کرتی رہی ہے پندرہ روپے انیس روپے سترہ روپے تیس روپے تو اس لیے اب اس کو تیس روپے کر دیا گیا ہے اب یہ ساری معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کیا وجوحات تھی پیٹرول شارٹ کیوں ہوا اور اس کی قیمت گورنمنٹ نے یہ جو چھبیس کو بڑھا دی ہے بجائے اس کے کہ یکم جولائی کو بڑھائی جاتی تو حکومت کو یہ اطلاعات تھی کہ یہ جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے مہنگے داموں پہ تیل خریدہ ہوا تھا سٹاک پڑا تھا اور وہ بیچ نہیں رہی تھی کیونکہ مہنگا تیل وہ سستے پہ نہیں بیچ رہے تھے نقصان اٹھانے کے لیے پی ایس او پھر بھی بیچ رہا تھا یہ غلط بیانی ہے کہ پی ایس او کے پاس تیل نہیں مل رہا تھا میں نے خود جو ہے پی ایس او سے ڈلواتا رہوں پیٹرول اور وہ استعمال کرتا رہوں اور بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں باقی کمپنیاں نہیں دے رہی تھی تو اس لیے اس دوبارہ جو شارٹیج تھی جو حکومت نے فیس کی ہے اور عوام کو مسئلہ ہوا ہے لاہور اور بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہروں میں ابھی بھی پیٹرول نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ پمبال کا نہیں دینا چاہتے کہ مہنگا پیٹرول سستہ کیوں بیچے اس لیے حکومت نے اس دوبارہ والے بہران سے بچنے کے لیے چھویس جون کو ہی یہ قیمتیں بڑھا دی ہیں جو کہ یکم جولائی کو بڑھنی تھی جس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پانچ چھ دن کے اندر ہی اربو روپے کا منافع کما لیا جائے گا یہ بات منافع کی نہیں ہے یہ ساری معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ لوجیکل اور فیکس تھے سارے جو جتنی بھی چیزیں آپ کروس چیک کرنا چاہیں اوگرا کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کروس چیک کر سکتے ہیں یہ پوری چیزیں آپ کو انٹرنیشنل وہ جو آئل مارکٹ کمپنیاں ہیں اور انٹرنیشنل پوری پروجیکٹری ہے جو آئل کی کہ جنوری سے لے کے جون تک پیٹرول کی پرائسز کیسے نیچے آئیں اور کیسے اوپر گئیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اسی طرح پاکستان کے اندر کیسے نیچے آئیں اور کیسے اوپر گئیں اور ٹیکس کیسے ویری ایٹ اتارا یہ ساری چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں اب آپ کو بالکل اجازت ہے آپ مجھ پہ تنقید کرنا چاہیں مجھ پہ کریں حکومت پہ تو آپ کے ویسے ہی بنیادی حق ہے تو آپ تنقید کریں کیونکہ ظاہر عمران خان صاحب نے بڑے بڑے بیانات دیئے تھے بلکہ لوجیکل اور ریشنل ہو جائے ناظرین اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ